عوض بللہ امن شہیتوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارشاد ہیل سینٹر کی طرف سے حکیم ارشاد سینٹ تمام ناظرین کا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی ہماری ویڈیو میری خاص طور پر ان ماں بہنوں بیٹیوں اور فیملز کے لیے ہے کہ جو بچے کی پدیش کے بعد جو ان کے اندر سمٹم پائی جاتے ہیں ان کے اندر علامات پائی جاتی ہیں جو ان کے اندر بماریوں کے اثرات پائی جاتے ہیں ڈیلیوری کے بعد اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ عورتوں کا جسم پھولنا شروع ہو جاتا ہے جسم کے اندر سویلنگ شروع ہو جاتی ہے جسم کے اندر چربی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور آہستہ آہستہ جسم اس قدر بڑھ جاتا ہے اس قدر پھول جاتا ہے اس قدر مٹاپا ہو جاتا ہے کہ عورت گھر کے کام کرنے میں دکت ان کو محسوس ہوتی ہے سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے جسم درد کرنا شروع ہو جاتا ہے ان کے جوڑوں کے مسائل پیدا ہو جاتی ہیں ہٹیاں درد کرنے شروع ہو جاتی ہیں میرے بھائیو آج ان عورتوں کے لیے جن کو جے مسائل ہیں جن کو جے گماریاں لاکھ ہوتی ہیں نسکہ نور فرمالے میرے بھائیو کسی بھی قریبی پنسار سٹور سے آپ کو بہ آسانی یہ چیزیں مل جائیں گی لمبر ایک پر آپ نے بڑی علاچی لینی ہے پچاس گرام لمبر دو پر چھوٹی علاچی علاچی خورد بھی کہتے ہیں جے لینی ہے پچاس گرام لمبر تین پر منکہ ہے جے لینے ہے پچاس گرام لمبر چار پر سونف ہے جے لینی ہے پچاس گرام اور لمبر پانچ پر دیسی اجوین ہے جے لینی ہے پچاس گرام جی میرے بھائیو پانچ قسم کی چیزیں ہیں کسی بھی قریبی پنسار سٹور سے لے لیں ان کو بنانے کا طریقہ جی ہے کہ آپ نے پانچ لیٹر پانی لینا ہے اس کے اندر جی چیزیں ڈال دینی ہے اور ہلکی آنچ پر پکانا ہے اس کو پکاتے جائیں پکاتے جائیں جہاں تک کہ جی چیزیں اس کے اندر مکس ہو جائیں اور پانی کا کلر چینج ہونا شروع ہو جائے تو ان کو اتار لیں اتارنے کے بعد اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ ڈلیوری کے بعد سوہ مہینے تک عورت کو جے والا پانی استعمال کرائیں جب پانی ختم ہو جائے دوبارہ پھر جے پانی بنا لیں عورت کو تھنڈے پانی سے بلکل پریز کروانا ہے تھنڈی چیزوں سے بلکل پریز کروانا ہے جب بھی جے پانی استعمال کروانا ہے تو آپ نے نیم گرم کر کے اس کو استعمال کروانا ہے میرے بھائیو سوہ مہینے کا پریز ہے کہ جو میری ماں بہن عورت سوہ مہینے تک اس پانی کا استعمال کرے گی تو انشاءاللہ سوہ مہینے کے بعد کبھی بھی وہ اس عورت کا جسم موٹا نہیں ہوگا کبھی بھی اس عورت کو جوڑوں کے مسائل پیدا نہیں ہوں گے کبھی بھی اس عورت کے جوائنٹ درد نہیں کریں گے کبھی بھی اس عورت کے پٹھے کمزور نہیں ہوں گے کبھی بھی اس عورت کو اسابی مسائل نہیں پیدا ہوں گے اور وہ ایک صحت مند زندگی بسر کریں گی انشاءاللہ اسی طرح سے سوہ مہینے کے بعد بھی اللہ پاک کرم و فضل سے عورت ایک نارمل زندگی بسر کریں گی جسم موٹا نہیں ہوگا جسم کے اندر دردے نہیں ہوں گی پٹھے کمزور نہیں ہوں گے اور اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائیں گے بربائیو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو لائک کریں آگے دوستوں کو شیئر کریں بیل آئیک آمکے بٹن کو دبا دیں اللہ پاک آپ کو اور آپ کی فیملی کے لیے اسانیے پیدا فرمائے